تو آئیے ایسے ہی مزامین تلاش کریں اور تھوڑی دیر حسنے اور مسکرانے کا موقع نکالیں اور اس کے لیے ایک ایسے شاعر کو میں آپ کے بیچ آواز دینے جا رہا ہوں جو اپنی گفتگو سے اپنے کلام سے اس محفل کو قہقہوں میں تبدیل کر دے اور وہ کمال ہے جناب سجاد چھنجٹ کا میں ان سے گزارش کرتا ہوں کی تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں جناب سجاد چھنجٹ اسلام علیکم سب سے پہلے میں مبارک بات آپ کو یہ دو مائک جو ہے بلکل اس طرح سے ہے ایک ان کے گلے کی آواز سنانے کے لیے ایک ان کے دل کی آواز سنانے کے لیے ہے اور یہ بلکل اس طرح سے سہت ہے ماشاءاللہ تارولوم تیوبن کے مشہرے میں ابھی مائک نے بھی سجدہ کر کے دکھایا آپ کو بہرحال مبارک بات پندرہ گست سوطندرتہ دیوست کی اور پقرائد عیدل ازہ کی پندرہ گست کا یہ مشہرہ قومیق جہتی کا اور سب سے خطرت بات میں ڈاکٹر زبیر صاحب کو جعوید آسی صاحب کو مبارک بات اس لیے پیش کرتا ہوں کہ پندرہ گست اگر اسی طریقے سے قومیق جہتی پر مشہرہ ہوتا رہے تو پتہ چلتا رہے گا کہ پندرہ گست ہماری سوطندتہ دیوست کو کہا جاتا ہے ورنہ حالات تو یہ ہیں کہ میرے ایک دوست میرے سے ابھی کل ہی اس سے پوچھ رہے تھے کہ سجد بھائی پڑے پریشان تھے میں نے پوچھا کیا بات ہے کیوں پریشان ہو کہنے لگے کہ میں پوچھنا چاہتا تھا کہ پندرہ گست کی نماز کس وقت ہوگی حالات تھوڑے سے بدلے ہیں تو آپ لوگ کرائیں گے مشہرہ تو معلوم ہوتا رہے گا بارال پندرہ گست پہ ابھی آپ نے دیکھا کہ سبھی لوگ یہاں موجود تھے عیسائی بھی تھے کوئی شکنی رومانیا کی وہ میس ورل یہاں پر ترشیف رکھتی تھی ان کی بھی مہربانی ہے کہ وہ اس مشہرے میں تھی تو میں چار مصرے کوہ میں ایک جیتے پر مشہرہ ہے تو چار مصرے اپنی جھنجٹ کی جانب سے پیش کر رہا ملاحظہ کریں کہ دیکھ کر دیکھ کر جس کو سیہا رات بھی شرماتی ہے دیکھ کر جس کو سیہا رات بھی شرماتی ہے چھوکری ہے وہ جوا سال میرے مالی کی دیکھ کر جس کو سیہا رات بھی شرماتی ہے چھوکری ہے وہ جوا سال میرے مالی کی اور وہ سیاہ فارم اندھیرے میں جو آ جائے نظر میں مسلمان بھی کہا اٹھتا ہوں جائی کالی کی اور ملائجہ کریں تارروفی چارمی اس نے پیش کر رہا ہوں کہ ایک بیٹا ہے پولیس میں میرا دوجا چوری کا دھنڈا کرتا ہے ایک بیٹا ہے پولیس نے میرا دوجہ چوری کا دھندہ کرتا ہے ہے تیسرا بھی کماؤں میرا مشہروں کا جو چندہ کرتا ہے ہے تیسرا بھی کماؤں میرا مشہروں کا جو چندہ کرتا ہے اور یہ بھی دیکھیں چار بسرے آپ کی نظر کر رہا ہوں اچھا میری ساتھ کہیں نہ کوئی جھنجٹ ہو جاتا ہے جس بس سے میں آیا تو اس میں جگہ نہیں تھی بیٹھنے کی اور یہ حالت کی کوئی سٹھ خالی نہیں تھی تو ایک سٹھ ایسی پوزیشن میں تھی کہ ایک بورا رکھا ہوا تھا اس میں ایک صاحب بیٹھ ہوئے تھا اس کے برابر میں دو کی سٹھ تھی بس چل دی تو میں اس انتظار میں تھا کہ بورا کوئی ہٹائے گا تو میں بیٹھ جاؤں گا لیکن نہیں ہٹایا کسی نے میں ان صاحب سے مخاطب ہوا میں نے کہا سر کہلے میرا ہے میں نے تو آپ اسے ہٹائیے میں بیٹھوں گا کہلے دیکھو اس کے اوپر کیا لکھا ہے اس سٹھ کے اوپر لکھا تھا ویکلانگ سٹھ میں نے کہا اس کے اوپر تو ایکلانگ سٹھ لکھا ہے کہلے ہاں اس میں لنگڑا ہم ہے ہم جہاں جائے وہاں لفڑا نہ ہو ہم جہاں جائے وہاں لفڑا نہ ہو دوستو جھنجھٹے ہم بھی نام کے ہم جہاں جائے وہاں لفڑا نہ ہو دوستو جھنجھٹے ہم بھی نام کے کیا کرے یہ نام ایسا مل گیا ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے کیا کرے یہ نام ایسا مل گیا ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے اور ایک اور جھنجھٹ کے کل شام ایک حسینہ سے ملاقات ہو گئی کل شام ایک حسینہ سے ملاقات ہو گئی چپ چاپ مشہرے میں وہ میرے ساتھ ہو گئی کیا کہنا کل شام ایک حسینہ سے ملاقات ہو گئی چپ چاپ مشہرے میں میرے ساتھ ہو گئی جھنجھٹ وقت تھا اتنا حقلی تھی وہ حسینہ جھنجھٹ وقت تھا اتنا حقلی تھی وہ حسینہ لب تھر تھرہ رہے تھے مگر بات ہو گئی کل شاہب ایک حسینہ سے ملاقات ہو گئی چپ چاہب ریل میں وہ میرے ساتھ ہو گئی جھنجٹ وقت تھا اتنا حقلی تھی وہ حسینہ لب تھر تھرہ رہے تھے مگر بات ہو گئی اور یہ بھی شیر ملاحظہ یہ چار مصر اور ملاحظہ کریں کہ دیکھیں ہر شاہر نے محبوبہ کے لیے اس الیکٹرونی دور میں انہیں دھنگ سے اس کو اپنی جان بتایا میں نے جو اپنی جان بتایا اس الیکٹرونی کیوں میں ملاحظہ کریں میں نے اپنی عاشقہ کو کیسے بتایا کہ دل ہے میرا موبائل تم سم ہو میری جان دل ہے میرا موبائل تم سم ہو میری جان ہے لائف ٹائم ریچارج یہ موبائل ہمارا دل ہے میرا موبائل تم سم ہو میری جان ہے لائف ٹائم ریچارج یہ موبائل ہمارا وہ بولی اگر سچ ہے کہ بس اتنا بتا دو موبائل ڈبل سم تو نہیں ہے یہ تمہارا دل ہے میرا موبائل تم سم ہو میری جان ہے لائف ٹائم ریچارڈ یہ موبائل ہمارا وہ بولی اگر سچ ہے تو بس اتنا بتا دو وہ بولی اگر سچ ہے تو بس اتنا بتا دو موبائل ڈبل سم تو نہیں ہے یہ تمہارا اب ملاحظہ کریں چار بسر اور اس حوالے سے پیش کرتا ہوں کہ ابھی ناظرین مشاہرہ میرے بہت اچھے ردیم فررق صاحب کہ تھی وہ کون شائرہ وہ ایک میندی حسن صاحب کی غزل تھی تمہارے خط میں ایک نیا سلام کس کا تھا تو یہ ایک نیا سلام کس کا تھا ملاحظہ کہیں اس ردیم میں تو ایک شعر ایک مطلع دو تین شعر تھی وہ کون شائرہ آخر پیام کس کا تھا تھی وہ کون شائرہ آخر پیام کس کا تھا بتلائیے ہمیں ناظرین سلام کس کا تھا بتلائیے ہمیں ناظرین سلام کس کا تھا مدھوش کر گئی شائرہ جو سنا کر کے کلام مدھوش کر گئی شائرہ سنا کر کے جو کلام مدھوش کر گئی شائرہ جو سنا کر کے کلام زمانہ ڈوب گیا جس میں جام کس کا تھا زمانہ ڈوب گیا جس میں جام کس کا تھا اور دیکھیں صاحب ابھی کافی آئی میرے تک نہیں پہنچی کسی کسی کے پاس پہنچی کسی کے نہیں پہنچی تو اب یہ شیر ملاجع کریں ایک محاورے کا بھی استعمال ہوا ہے کہ زمالہ ڈوب کیا جس میں وہ جام کس کا تھا وہ اندھا کون تھا باٹی تھی ریوڑی کس نے وہ اندھا کون تھا باٹی تھی ریوڑی جس نے تمہاری بز میں یہ انتظام وہ اندھا کون تھا باٹی تھی ریوڑی جس نے تمہاری بز میں یہ انتظام کس کا تھا کہاں سے لائے ہو بتلاو کہاں سے کی گڑبڑ کہاں سے لائے ہو بتلاو کہاں سے کی گڑبڑ جو داد پائی ہے اتنی کلام کس کا تھا کہاں سے لائے ہو بتلاو کہاں سے کی گڑبڑ جو داد پائی ہے اتنی کلام کس کا تھا اور خطا کسی کی گوشت بند ہمارا کیا خطا کسی کی گوشت بن ہمارا کیا جو ہم پہ اترا ہے نزلہ زکام کس کا تھا خطا کسی کی گوشت بن ہمارا کیا جو ہم پہ اترا ہے نزلہ زکام کس کا اچھا گوشت بند ہو گیا گوشت بند ہونے پہ حالات یہ گزرے کہ مہمان آتا تھا تو گوشت اور مسلمانوں کا مہمان اب اس کے آگے وہ چیزیں رکھنی مجبوری ہوتی تھی جس سے وہ نا خوش رہتا تھا میرے ہاں بھی ایک مہمان آیا لیکن گوشت سے متعلق میں نے کوئی چیزیں ایسی جیسے کہ انڈا کری رکھنی میں نے کہا چلو گوشت تو ہے نہیں انڈا کری ہی رکھی جائے انڈا کری رکھی اس کے حالات اس کے چہرے کے تاثرات دیکھے تو مجھے اس وقت چار مسرے ہوئے ملاحظہ کریں کہ انڈا کری کو دیکھ کے مہمان نے یہ کہا انڈا کری کو دیکھ کے مہمان نے یہ کہا ماں باپ سے بھی ان کی کرا دیتے ملاقات انڈا کری کو دیکھ کر مہمان نے یہ کہا ماں باپ سے بھی ان کی کرا دیتے ملاقات جھنجھٹ یہ بولے ان کے تو ماں باپ نہیں ہے فلال ان یقیموں کے ہی سر پہ رکھ دو ہاتھ بھر فارم کے انڈے کے کہاں ماں باپ آئے بھائی انڈا کری کو دیکھ کے مہمال نے یہ کہا ماں باپ سے بھی ان کی کرا دیتے ملاقات جھنجھٹ یہ بولے ان کے تو ماں باپ نہیں ہے فلال ان یقیموں کے ہی سر پہ رکھ دو ہاتھ اب ملاحظہ کریں چار مصرے اور آپ کی نظر کرنا ہوں کہ آپ کے سامنے کے میرے ایک دوست ہے مولی صاحب کیونکہ میرے بہت محبت ہیں ابھی یہی سے فارغ ہو کے گئے تو میرے رڑکی میں ان کو پڑھاتے ہیں تو میں نے اسے ایک مشورہ کیا کہ مولی صاحب میں بجبوری ہے ایک مشورہ کرنا چاہتا ہوں وہ بولے کہ بولو کیا بات ہے میں نے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آدمی وضو سے ہو اور کسی غیر محرم کے ہاتھ لگ جائے تو کیا وضو ٹوٹ جائے گی اگر آدمی کوئی وضو سے ہر کسی غیر محرم کے ہاتھ لگ جائے تو کیا وضو ٹوٹ جائے گی مولی صاحب بولے وضو ہاتھ پیر ٹوٹ جانگے ہیں اب دیکھیں صاحب تین تل لاک تین ہی تل لاک کیوں کہا گیا ایک بار بھی کہہ سکتے تھے تل لاک ہو سکتی تھی دو بار بھی کہہ سکتے تھے تو میں نے پوچھا تین تل لاک کا کیا معاملہ ہے تو دیکھیں چار مصرے ملاحظہ کریں مولوی سچ ہے اس کا خلاصہ کرنا پائے مولوی تین بار تل لاک آخر کس لیے کہنا پڑا سچ ہے اس کا خلاصہ کرنا پائے مولوی تین بار تل لاک آخر کس لیے کہنا پڑا بات تو ایک بار کی بھی سنتی نہیں ہے عورتے تین بار تل لاک جھنجٹ اس لیے کہنا پڑا بات تو ایک بار کی بھی سنتی نہیں ہے عورتے تین بار تل لاک آخر اس لیے کہنا پڑا اور ملاحظہ کریں چار مصر اور تازہ آپ کی نظر کر رہا ہوں اس طریقے سے کہ بیوی نے ملاحظہ کریں چار مصر بیوی سے میرا پیچھا چھوڑا دیجئے جناب بیوی سے میرا پیچھا چھوڑا دیجئے جناب شہر نے ایک جس سے کہا ہاتھ جوڑ کر بیوی سے میرا پیچھا چھوڑا دیجئے جناب شہر نے کہا جس سے ہاتھ جوڑ کر بیوی نے جس سے کہہ دیا اپنی صفائی میں بیوی نے جس سے کہہ دیا اپنی صفائی میں ناراض ایک یہی ہے پورا شہر چھوڑ کر ناراض ایک یہی ہے پورا شہر چھوڑ کر اب ملاحظہ کریں چار مصر اور ایک تزمین پیش کرنا مظفر رزمی صاحب کی اس طریقے سے کہ وہ لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے یہ جبر بھی دیکھا ہے حال آپ کی نظروں نے لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی اب ملاحظہ کریں صاحب اس کا آخری مصر اور میرے تین مصرے کہ ایک بار اسے میں نے بس آکھ یوں ہی ماری تھی ایک بار اسے میں نے بس آکھ یوں ہی ماری تھی وہ پت کے میری بیگم گھر ساتھ چلی آئی اب حال میرا یہ ہے دس بچوں کا اب باہو لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی اچھا دس بچوں پہ مجھے یاد آ گیا کہ ایک سادو سنت مانگ رہے تھے سادو سنت جیسے ہی مانگ رہے تھے تو ایک دروازہ نوک کیا تو اس میں سے ایک محترمہ نکل کر آئیں سادو سنت نے کہا کہ کچھ دیجئے بھکشا محترمہ بولی مہتمہ جی میرے تو اولاد نہیں ہوئی کوئی بھی آپ اس کے لئے دعا کر دیجئے کہ کوئی میرے بچہ پیدا ہو جائے مہتمہ جی نے کہا اچھے وقت پہ آپ نے بتایا میں بدری نا جا رہا ہوں آپ کے نام کا چراغ جلاوں گا دیکھنا پھر آپ اتفاق دیکھیں وہ بدری نا گئے ان کے نام کا چراغ یہ کوئی دیا جلایا دس سال بعد ادھر سے گزر ہوا دس سال تک نہیں آنا ہوا اتفاق سے وہ دس سال بعد اسی گلی سے گزر رہے تھے جس سے انہوں نے وعدہ کیا تھا ان کے ذہن میں آ کے وہی دروازہ ہے جہاں سے میں نے کہا تھا دس سال پہلے کہ آپ کے نام کا چراغ جلاوں گا اولادہ وہ دروازہ نوک کیا مہاتمہ سادھو نے جیسے دروازہ نوک کیا تو دیکھا دروازہ کھلا تو دس بچے کھیل لے تھے اس دس سال پہ دس بچے کھیل لے تھے ایک بڑے بچے کو بھلایا کہ پیٹا ادھر آؤ بچہ آیا کہ جی بہت منی کہلے لگا آپ کے پاپا کھاں گے کہلے لگا چھراغ بجھانے اب دیکھیں اسی سے متعلق چار بیسرے سن لیں کہ اولاد ایک بہت پرانی کہاوت ہے سو سنار کی ایک لوہار کی آپ لوگوں نے بھی سناو گا سو سنار کی تو اس میں تین میسے لے لگائیں ملاجع کریں کہ اولاد ایک سو ایک تھی جو ایک لوہار کی اولاد ایک سو ایک تھی جو ایک لوہار کی بیوی سے بولے یہ میری دولت ہے پیار کی اولاد ایک سو ایک تھی جو ایک لوہار کی بیوی سے بولے یہ میری دولت ہے پیار کی بیوی کا تھا جواب اچھی رہنے تھا امیاء ان میں ہے سو سنار کی بس ایک لوہار کی واہ واہ موسیقی